رحمت الرزوان نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بیابانی ہمارے دربار میں ہماری بارگاہ میں جو ہمارے ظاہرین ہمارے مسافر ہمارے چاہنے والے آئیں گے تو ہمارے چاہنے والے جب آئیں گے جب راستہ بھٹک جائیں گے تو انہیں راستہ دکھانا تمہارا کام ہوگا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت الرزوان کہ اتنی بڑی شخصیت ہے میں کیا بڑے سے بڑے عالم نہیں بیان کر سکتے اتنی بڑی اونچی حیثیت ہے شخصیت ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جب خواجہ غریب نواز نے ایک آٹھ آدمیوں کو دیکھا کہ وہ آگ کی پوجہ کر رہے ہیں آگ کی عبادت کر رہے ہیں تو خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا آٹھ آدمیوں سے کہ آئے لوگو تم اس آگ کی پوجہ کر رہے ہو تم اس کی پوجہ کیوں نہیں کرتے اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے اس آگ کو پیدا فرمایا خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے اس کی بندگی کیوں نہیں کرتے کہ جس نے اس آگ کو پیدا فرمایا اور تمہیں پیدا فرمایا ہے یہ آگ کی پوجہ کیوں کرتے ہو آگ کی عبادت کیوں کرتے ہو تو ان آٹھوں آدمیوں نے جواب دیا آتش پرستوں نے جواب دیا کہ میں ہم لوگ اس آگ کی پوجہ اس لیے کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں یہ آگ نہ جلائے کیا کہا کل قیامت کے دن ہمیں یہ آگ نہ جلائے اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں وہاں قواجہ قریب نواز علیہ رحمت الرزوان اللہ کے نیک بندے اللہ کے مقرب بندے انہوں نے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارا عقیدہ ہے تمہارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن تمہیں یہ نہ جلائے گی ارے تم اس کی عبادت کرو اس کی بندگی کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے تو آٹھوں آدمیوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جس کی عبادت تم کرتے ہو جس کی بندگی تم کرتے ہو اگر یہ آگ تمہیں نہ جلائے گی تو ہم قلمہ پڑھ لیں گے ہم ایمان لے آئیں گے اتنا کہنا تھا تو قواجہ قریب نواز علیہ رحمت الرزوان نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم ہماری بات کرتے ہو ٹھیک ہے تم ہماری بات کرتے ہو تو میں اپنے پہننے والی کھڑاؤں کو اس آگ کے اندر ڈال رہا ہوں دیکھ لینا یہ آگ ہماری کھڑاؤں کو ضرب نہیں پہچا سکتی ہے داگ نہیں پہچا سکتی جب قریب نواز نے اپنی جوتی مبارک کو آگ میں ڈالا اور ارشاد فرمایا اے آگ یہ ہماری جوتی ہے ہماری کھڑاؤں ہیں اس کو داگ نہ لگنے پائے جب قریب نواز نے اتنا کہا تو آگ سرد پڑ گئی آگ بلکل ٹھنڈی ہو گئی آگ بجھ گئی تو ان آٹھوں آدمیوں نے دیکھا کہ خواجہ گریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی جوتی کو اس آگ نے کوئی ضرب نہ دیا آپ کو جاگ نہ جلا سکی تو وہ آٹھوں آدمی نے خواجہ گریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے ہاتھ پر اور مبیت کو قبول کیا اور کلمہ پہ لیا اشہدو اللہ الہا اللہ واشہدو انہا محمد نابدہو ورسولو اسی طرح میلے خواجہ گریب نواز علیہ رحمت و رضوان سرزمین ہندوستان پر کرامت دکھا دکھا کر کے اسلام کو پھیلایا ہے لوگ کہتے ہیں اسلام پھیلتا ہے تلواروں کی زور سے میں کہتا ہوں ارے اسلام تلواروں کی زور سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اللہ والوں نے اسلام کو پھیلایا ہے تو دل کی دنیا کو جھکا کر کے پھیلایا ہے یہ خواجہ گریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہے پیارے خواجہ گریب نواز کی شخصیت بڑی بلند شخصیت ہے بڑی عالی ذات ہے پڑھئے درد پاک اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں تھوڑا بیان کر دیتا ہوں پھر ذکر پڑھ لیں بکھانا ہوں بیان کروں آجا آپ آجا آپ